نمشکہ میں ہوں روکسی گاگڈے کرچھارا اور میں آج آپ کے سامنے میری خود کی کہانی لے کر آیا ہوں میرے پیچھے یہ جو عمارت ہے یہ عمارت کوویڈ نائنٹین کی ہسپیٹل ہے اندباد میں یہ ہسپیٹل ہے جہاں پر کوویڈ کے پیشنس کی ٹریکمنٹ ہوتی ہے اس ہسپیٹل میں میرے جیجا جی کو گیارہ تاریخ کو لائے گیا تھا گیارہ مائی کے دن کو اور پانچ دن کی ٹریکمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی آخری سانسے اس ہسپیٹل میں لی شیفالی اس نے مجھے ایک پینک کال کیا اور اس نے کہا کہ امیز کی سانسیں پھول رہی ہیں مجھے انداج آ گیا کہ شاید کورونا وائرس جو ہے وہ میرے پریوار کے دروازے پر دستک دے رہا ہے شیفالی امیز کو لے کر ایک سے دوسرے اور دوسرے تھے تیسرے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں ٹریٹمنٹ کے لیے گئی لیکن کہیں بھی امیز کو پرائیمری ٹریٹمنٹ نہیں ملی بعد میں امیز کو لے کر وہ سیویل اسپطال پہنچی سیویل اسپطال میں امیز کو ایڈمیٹ کیا گیا اور دوسرے دن ہمیں معلوم پڑا کہ امیز کورونا پوزیٹیو ہے یہ جو پوری گھٹنا ہے اس کی بات میں نے دیپیٹی چیف منسٹر نیتین بھائی پٹیل سے کی جو بجرات کے ہیلٹھ منسٹر بھی ہے انہوں نے مجھے آسفاشن دیا اور کہا کہ امیز کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ امدبان سویل ہسپیٹل میں ٹھیک سے ہوگی تو اس کا وہ دھیان رکھیں گے اور انہوں نے وہاں کے جو میڈیکل سپریٹینڈنٹ ہے ڈاکٹر کملے شفادیہ ہے ان سے انہوں نے بات کر دی سیویل اسپطال میں امیز کی ٹریٹمنٹ تو ہو رہی تھی لیکن ان کی صحت میں کوئی صدھار نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے میں ڈرنے لگا اور میں نے کوشش کی کہ امیز کو کسی پرائیویٹ اسپطال میں شفٹ کیا جائے کافی کوشش کرنے کے بعد بھی کسی بھی پرائیویٹ اسپطال میں امیز کے لیے مجھے ایک بھی بیڈ پورے دو تین دنوں کی سنگھرش کے بعد بھی نہیں مل پایا ایک طرف امیز اپنا جو سنگھرش ہے وہ سیویل اسپطال میں اپنا سنگھرش کرونا کے سامنے کر رہے تھے اور دوسری طرف شیفالی اور اس کی دو بیٹیاں جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے چھارہ نگر میں ایک الگ سے سنگھرش کر رہی تھی سولہ مائی کے دن شام کو قریب چار بجے کے آس پاس اسے ون زیرو ایٹ امبولنس میں بٹھا کر ہم لوگ ایک پرائیویٹ ہسپٹل کی طرف سمس ہسپٹل کی طرف جا رہے تھے آگے شیفالی کی امبولنس تھی اور پیچھے ایک کار میں میں اسے فالو کر رہا تھا بلکل اسی وقت مجھے ایک ریلیٹیو کا فون آیا اور کہا گیا کہ آپ چیک کیجئے کہ شاید امیز ہمارے بیچ نہیں رہے یہ کال سننے کے بعد میں سن پڑ گیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں کیونکہ آگے امبولنس جا رہی تھی میں میری کار روک نہیں سکتا تھا اور شیفالی کے پیچھے پیچھے مجھے جانا تھا کار چلاتے چلاتے ہی میں نے جو جو ڈاکٹر ہے کملے شپادے میں نے ان کو فون کیا کملے شپادے نے کہا کیوں کی ان کے شفٹ نہیں تھی اس لئے مجھے پتا نہیں ہے کی امیز کے ساتھ کیا ہوا ان کا جواب یہ تھا بعد میں میں نے وہاں کے جو ایڈمیری سٹیٹیو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مہیتری گجر ان کو فون کیا اور انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ہاں امیز کی ڈیت شنیوار کو صبح ہو چکی ہے جب میں نے پوچھا کہ مجھے شام تک کیوں نہیں بتایا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ جو پوری چین آف سیکوینس ہے اس سے ایک چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ کورونا کے کہر کے سامنے میں بالکل نہیں سہائے ہو چکا تھا سبھی پریاز کرنے کے بعد بھی ہم امیش کو نہیں بچا پائے جو کہ ایک بات ہی اچھی ہے کہ شیفالی اور اس کی دونوں بیٹیاں جو ہے وہ ابھی کورونا کے خطرے سے بہا رہے اور وہ اپنا جیون ٹھیک سے جی رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مجھے سوال کرنا چاہیے یا نہیں ہے کیا مجھے یہ سوال کرنا چاہیے کہ امیش کی جو موت ہے وہ موت کی خبر کئی گھنٹوں تک ہم سے کیوں چھپائی گئی چاہیے مجھے سوال کرنا چاہیے کہ امیش کا موبائل فون اور اس کے ہاتھ کی گھڑی سیویل ہسپیٹل میں سے کیوں چھوڑی ہو گئے یہ سارے سوال ہے جب تک دیش میں گجرات موڈل کی بات ہوتی رہے گی میں مانتا ہوں تب تک کورونا کے کہر کی وجہ سے مرنے والے ایسے کئی امیشوں کی بات ہونی چاہیے اس کا پرنام بھگتنے والی کئی شیفالیوں کی بات ہونی چاہیے اگر ان لوگوں کی بات نہیں ہوتی تو گجرات موڈل کی بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں